اللہ نے قرآن میں کئی قسمیں کھائیں پھر دعویٰ کیا میری سب سے بہترین مخلوق انسان ہے اللہ has proclaimed that my best creature is a human being دوست اللہ نے ہماری قسم کھائیں ہمیں بہترین کہا ہم پر فخر کیا ہم پر ناز کیا انسان کو کائنات کے لیے نہیں بنایا بلکہ کائنات کو انسان کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا ہے اور اللہ نے اسی انسان کو دوسری مخلوقات سے افضل کرنے والا تاج پہنایا اس تاج کو سر کے اوپر نہیں بلکہ سر کے اندر چھپا کر رکھا جو بھی بندہ اس تاج کی اہمیت کو سمجھ گیا اور اس نے یہ بھی سمجھا کہ یہ دماغ کام کیسے کرتا ہے پھر اس بندے کو وہ سب ملے گا جو وہ چاہے گا اس ویڈیو میں میں اس ریسرچ کا نچوڑ بتانے والا ہوں جو اس وقت پوری دنیا میں دماغ پر ہوئی ہے اس لیے اس ویڈیو کو لاش تک بغیر اسکپ کیے پورا دیکھنا تب ہی آپ اس قیمتی معلومات سے فائدہ اٹھا پاؤ گے اگر ہم کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو بٹنز کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ کونسا بٹن ایسی کا فریج کا لائٹ کا کمپیوٹر کا ہے اب ہمارے پاس دو راستے ہیں یا تو کسی سے اچھی طرح پوچھ لیں یا خود ہی سب بٹنز کو بار بار دبا کر چیک کریں اس صورت میں کوئی چیز جل بھی سکتی ہے بلکل اسی طرح ہمارے دماغ میں بھی کچھ بٹنز ہوتے ہیں دماغ کو استعمال کرنے کے بھی کچھ الگ طریقے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں میں دس مائنڈ بٹنز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں یہ دنیا کی واحد مشین ہے جس کا مینیول اس کے ساتھ نہیں آیا بلکہ قرآن پاک کی صورت میں الگ سے آیا ہے سو اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں how to operate this machine جس مشین کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کے لایا اللہ نے کروڑوں خربوں مخلوقات کو پیدا کرنے کے باوجود یہ شرف انسان کو بخشا ہماری کامیابی اور ناکامی کا دارومدار دماغ پر ہوتا ہے کچھ کام ہم خود دماغ سے کرواتے ہیں اور کچھ کام چاہے نہ چاہے دماغ ہم سے کروا جاتا ہے سو یہ جاننا ضروری ہے which brain drives us کون سا دماغ ہمیں چلاتا ہے NLP اور mind science کے مطابق ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں ایک ہے conscious mind جس کا تعلق ہمارے شعور سے ہے اسی دماغ کی مدد سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس دماغ کو نید بھی آتی ہے یہ تھک بھی جاتا ہے یہ دماغ خود کام نہیں کرتا بلکہ اس سے کروانا پڑتا ہے اس کو دھیان دینا پڑتا ہے یہ بھول بھی جاتا ہے یہ کام کرتے کرتے بار بار راستے سے ہٹ جاتا ہے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے جبکہ دوسری جانب ہے سب کانشیس mind جو کبھی نہیں سوتا اس کو نید نہیں آتی یہ تھکتا نہیں بھولتا نہیں اور کام کو لگاتار کرتا رہتا ہے کیسے دوست ہی نہ حیران کر دینے والی بات آپ کے دل کو کون چلاتا ہے دن کو بھی رات کو بھی جاگتے ہوئے بھی سوتے ہوئے بھی بغیر تھکے بغیر بھولے یہ ساری زندگی ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بھولتا اور کام کرتا رہتا ہے بس جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے اس وقت تھک کر بھول جاتا ہے اور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ بندہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے ساری دنیا کے سائنسدان اس دماغ کی خصوصیات کو دیکھ کر حیران رہ گئے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ دماغ کام کیسے کر پاتا ہے اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا اس عمر کا زیادہ سے زیادہ درست استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس فائدے میں شامل کریں پہلے لوگ خود ہاتھ سے کام کرتے تھے پھر انہوں نے کمپیوٹر میں پروگرام بنا کر سافٹ ویر بنا کر مشین سے جوڑ دیا اب وہی مشین آٹومیٹیکلی خود بو خود کام کرتی ہے اگر سب کانشیس مائنڈ کے اندر کوئی بات ڈال دی جائے تو یہ دماغ بھی اس بات کو سافٹ ویر کی طرح اپنے اندر سیو کر لیتا ہے اس دماغ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دماغ بنتے سے وہ کام خود وہ خود کروا لیتا ہے یہ دماغ ٹائم بھی خود یاد رکھتا ہے بندے کو بار بار یاد بھی خود دیلاتا ہے جب تک وہ بندہ کام نہ کر لے اس وقت تک اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا اگر آپ چائے پیتے ہو تو چائے کا ٹائم ہوتے ہی یہ دماغ آپ کو سگنل دینا شروع کر دیتا ہے بھئی صاحب چائے پی لو بھئی صاحب چائے پی لو بھئی صاحب چائے پی لو عادت بنانا بھی اسی دماغ کا کام ہے لیکن اس دماغ کے کام کرنے کے کچھ اپنے ہی اصول ہیں اگر ہمیں اوبامہ سے ملاقات کرنی ہو تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اوبامہ سے ملاقات کرنے کا رائٹ ٹائم کیا ہے اور اوبامہ کو اچھے سے بات سمجھانے کے لیے کس زبان میں بات کی جائے انگلش میں یا اردو میں بلکل یہی چیزیں ہمیں دماغ کے لیے بھی سمجھنی چاہیے کہ سب کانشیس مائنڈ سے کس ٹائم اور کس طریقے سے بات کی جائے تاکہ بغیر برڈن بنے کوئی بھی بات اس کے اندر اچھے سے داخل ہو سکے بٹن نمبر ایک کلیر یہ دماغ ہر بات کو کلیر کرنا چاہتا ہے کلیر اور واضح بات کو ہی اپنے اندر سیو کرتا ہے اگر آپ نے اپنا وین اور گولز لمبے چوڑے لکھے ہیں تو یہ چیزیں کانشیس مائنڈ کے لیے تو ٹھیک ہیں اچھی طرح پلیننگ وغیرہ کرنے کے لیے لیکن سب کانشیس مائنڈ میں ڈالنے کے لیے بات کا کلیر اور شارٹ ہونا ضروری ہے اگر کسی کام کو کرنے سے پہلے اپنے دماغ میں پورا کر لیا جائے ہاں ہو گیا تو اس کام کے حقیقت میں ہو جانے کے چانسز کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں یہ دماغ اس وقت تک کسی بات پر عمل نہیں کر پاتا اور کنفیوز رہتا ہے جب تک وہ بات مخصوص نمبر میں نہ بتائی جائے اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے امیر بننا ہے تو دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کتنا امیر پانچ روپے پانچ سو روپے پانچ لاکھ روپے یا پانچ سو کروڑ روپے فکسڈ ٹائم روٹین یہ دماغ عادتیں بناتا ہے ہر روز یاد دلا کر کام خود کرواتا ہے اگر آپ اپنے گولز پر کام کرتے ہوئے ہر روز ٹائم چینج کرتے رہتے ہو تب بھی یہ دماغ اچھی عادت ڈبلپ کرنے میں اچھے سے کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ بندہ اچھی عادتیں بناتا ہے پھر اچھی عادتیں بندے کو کامیاب کرواتی ہیں no image with no دماغ میں ہر لفظ سے کوئی نہ کوئی تصویر بنتی ہے لیکن no نہیں سے کوئی تصویر نہیں بنتی جب بندہ کہتا ہے میں ناکام نہیں ہوں گا تو دماغ نہیں لفظ کو چھوڑ کر ناکام لفظ پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے سو ہمیشہ مصبت پازیٹیو الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے وی اے ایف مطلب وی ایولز آڈیوز اور فیلنگز یہ دماغ کی سب سے بڑی بھوک ہے سمجھدار لوگ اپنے دماغ کی اس دھوک کو مقصد اور اپنے خوابوں سے پورا کرتے ہیں جبکہ عام لوگ ڈسپلیز اور شاپنگ مالز کو گھوم کر اس دھوک کو ختم کرتے ہیں پھر جو نہیں چاہیے وہ سب خرید لاتے ہیں پریزنٹ ٹینس آئی ایم ہمارا تحتل شعور دماغ پریزنٹ ٹینس اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کو جانتا ہے ہم جو بھی بات اس دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کا پریزنٹ ٹینس یعنی زمانہ حال میں ریپیٹ کرنا ضروری ہے دماغ کو پروگرام کرنے کا بہترین وقت رات کو سونے سے پہلے کے پانچ منٹ ہیں کیونکہ اس وقت ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے کانشیس مائنڈ سے اٹھنے کے فورا بعد کے پانچ منٹ ہیں دیسٹنگشن یہ دماغ اچھے اور برے میں فرق نہیں کرتا اس چیز کی عادت بنا کر بندے سے کروانے لگ جاتا ہے چاہے سگریٹ پینے کی عادت ہو یا ایکسرسائز کرنے کی بندے کی خواہش دیکھ کر اس چیز کی عادت بنا دیتا ہے اور سچ اور جھوٹ میں بھی فرق نہیں بڑھ جائے گا بندے کا دماغ میں سوچ کر پریکٹس کرنے والا عمل سچ اور حقیقت نہ ہونے کے باوجود سب کانشیس مائنڈ نے اس کا ریزلٹ دکھایا اس کو ریالٹی میں بدلنے کی کوشش کی ہمارا سب کانشیس مائنڈ چاہنے سے کم اور سوچنے سے زیادہ اثر دکھاتا ہے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں کسی بھی بات کو فیڈ کرنے کے لیے ان بہترین میتھڈز کا استعمال کریں نمبر ایک ریپیٹیشن ہمیں چاہیے کہ اپنے گولز کو بار بار ہر روز رپیٹ کرتے رہیں سارا دن جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ہی زیادہ رپیٹ کرنا چاہیے دو سے تین ہفتے کے اندر ہی ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے گولز پر خود بخود کام کرنا شروع کر دے گا پھر ویسے ہی سگنلز کرنا شروع کر دیتا ہے اگر ہو سکے تو اپنے گولز کو لکھ کر آس پاس یا اپنے موبائل کی سکرین پر بیک گراؤنڈ میں لگا دیں تا کہ وقت بوقت ہمیں یاد آتا رہے کیونکہ ہمارا شعور کانشیس مائنڈ تھوڑی دیر میں خود ہی بھول جاتا ہے ہر روز پانچ منٹ تک تصور کرنے سے ویجولائز کرنے سے وہ گول وہ ٹارگیٹ کبھی نہ کبھی اچیو ہو ہی جاتا ہے موسیقی